اگر پاکستان افغانستان سے ساتھ کڑا نہ ہوتا تو کیا آج افغانستان ہوتا ناصر جنجوہ کی جانب سے کہا کہ افغانستان کو تباہی اور بربادی کے بعد کون چھوڑ کر گیا جب خلا پیدا ہوا تو اس خلا کے نتیجے میں نائن الیون ہوا ناصر جنجوہ نے ایسا کہا جب نائن الیون ہوا تو ہم کس کے ساتھ کڑے ہوئے پاکستان اور افغانستان دو بھائی ہیں بھائیوں میں کیا تقسیم ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو ہزار چھے سو گیارہ کلومیٹر طویل سرحد ہے سبیت یونین افغانستان میں آیا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا ہوا پوری دنیا ہمیں دیکھتی ہے کہ ہم ایک غریب ملک ہیں دنیا ہمیں دہشت گردی اور انتہا پسندی سے متاثر ایٹمی ملک بھی سمجھتی ہے مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوہ بین الاقوامی کونفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا تو کیا آج افغانستان ہوتا افغانستان کو تباہی اور بربادی کے بعد کون چھوڑ کر گیا جب خلا پیدا ہوا تو اس خلا کے نتیجے میں نائن الیون ہوا جب نائن الیون ہوا تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے پاکستان اور افغانستان دو بھائی ہیں بھائیوں میں کیا تقسیم ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو ہزار چھے سو گیال کلومیٹر طویل سرحد ہے سوید یونین افغانستان میں آیا تو پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا ہوا بیرونی دنیا ہمیں دیکھتی ہے کہ ہمیں غریب ملک ہیں دنیا ہمیں دہشت گردی انتہا پسندی سے متاثر ایٹمی ملک بھی سمجھتی ہے عارف سید نمائدہ کابیٹل ٹی وی ان سے اس بارے میں مسید جان لیتے ہیں عارف کیا کہا گیا مشہیر قومی سلامتی کی جانب سے مسید بلکل دیکھیں کہ مشہیر قومی سلامتی ناصر جنجوہ نے بین الاق موامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی دنیا ہمیں دیکھتی ہے کہ ہمیں گریب ملک ہیں دنیا ہمیں دیشت گردی انتہا پسندی سے متاثر ایٹمی ملک بھی سمجھتی ہے تویت یونین افغانستان میں آیا تو پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا تو کیا آج افغانستان ہوتا افغانستان کو تباہی و بربادی کے راستے پر کون چھوڑ کر گیا ہے جب کھلا پیدا ہوا تو اسی کھلا کے نتیجے میں نائن الیون ہوا جب نائن الیون ہوا تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوہزار چھے سو گیارہ کلومیٹر طویل سرہ دے پاکستان اور افغانستان دو بھائی ہیں بھائیوں میں کیا تقسیم ہوتی ہے ٹھیک ہے عارف سید بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا